بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَعَلَكَ عَبَادِيَنِّ فَإِنِّي كَرِيب عُجیبُ دعوتَ الدعائِ زَادَان فَلْيَسْتَجِيبُ لِي وَلْيُؤْمِنُ بِي لَاللَّهُمْ يَرْشُدُونَ اللہم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مَوْلَا يَا صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا عَبَدَى عَلَى حَبِيبِكَ مَنْ زَانَتْ بِهِلُ وَسَرُو رمضان المبارک دا ذکر چل رہے اسی تو جس طرح عرض کیتا گیا کہ رمضان شریف اچھ ایک خاص مناسبت پیدا ہوئے ہیں دی اللہ کریم دن آر بندینو عبادت دا خاص انداز کھانا پینا چھوڑ دیتا کلی طور تے اللہ دی اتعا تے چاہ گیا دن بھر رات بھر اللہ دی یاد اچھ گزری عبادات دے اجرحین سمرات او کئی کنا اللہ پاک نے بدھا دیتے شیعاتین قید ہو گئے اور ایک مزاج اچھ ایسا حطات اور بندگی دے رنگ غالب آبیندہ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ بندہ اگر دعا کردہ میرے حبیب لوگ کا نو دست ہو ازا سالہ کا عبادی کوئی بندہ میرے بارے توڑے کو سوال کرے تو اس نو دست ہو فینی قریب میں تھا ہر ویلے توڑے نہ ہوں سب تو قریب تر توڑی جان نہ لو بھی توڑے قریب تر میری ذاتیں میں ہر وقت قریب ہوں جس لئے کوئی دعا مگدہ میں اسی دعا قبول کرنا لیکن گل یہ ہے فَلْيَسْتَجِبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِلَى اللَّهُمْ يَرْشُدُونَ کہ تُسْمِی تَ مِرِي گَلْ مَنُوا سوال دے ہے کہ میری گل بندہ کتنی مندہ میں تو بندہ دی دعا قبول کرنا لیکن میرے حکم دی اطاعت وہ کتنی کر رہا بکھنا تو اے پہے گا وَلْيُؤْمِنُوا بِی اور میرے حکم دی اطاعت تا نصیب ہو سی اسنو میری عظمت دا ادراک ہو سی میری ذات تے میری صفات تے جیسا چاہی دا ویسا ایمان اس دا ہو سی اس طرح دا یقین ہو سی تو پھر اسنو میری عظمت دا ادراک ہو سی اور وہ میرے حکم دی اطاعت کر سی میں اس دی درخواست قبول کر سا نبی علیہ السلام دے ارشاد دے مطابق بندہ مومن دی کوئی دعا ضائع نہیں ہونی ہر دعا قبول کیتی ہوئے ہیں دی لیکن اس دے جلے اظہار دے طریقیں وہ مختلف ہونے نکتے ہیں کہ کسے بندے دعا منگی تو جیسا اس چاہیا ویسا ہو بہو اللہ نے اطاعت کر دیتا یہ بھی ممکن ہے یہ بھی ممکن ہے کہ جلی بندے دعا منگی اللہ نے ویسی ایچھ ہے اطاعت کر دیتی لیکن اسے کچھ تاخیر ہو گئی اس دا وقت کچھ دیر بعد آیا نظام میں اس نو پتا کڑے بندے نوں کڑی شاہ کڑے بھی لے دینی ہے تو وہ ہو سکتا کہ دعا منگی ویچھ کچھ وقت لگ گیا وقفہ پہ گیا لیکن دعا قبول ہو گئی یہ چیز اس نو مل گئی دوسرا طریقہ تیسرا طریقہ اے ہوندہ کہ بندہ منگ دا کچھ ہے لیکن وہ اللہ پاک بہتر جاندہ کہ جو کو جو منگ رہا وہ اس دے واسطے مفید نہیں ہوندہ اس دے بدلے اس نو او شاہ دے دیتی ہوئندی جیلی اس دے واسطے مفید ہوندی جس طرح کوئی بچہ جمکدار چھوڑی ویک کے زد کردہ کہ میں ہوئے دیو تو وہ والدہ اس نو چھوڑی نہیں دیندی کوئی کھلونا اس دہتی دے دیندی پیرنیلی چیز دے دیندی چھوڑی نا خطرہ کہ وہ آپ نے آپ نے زخمی کر بے گا اسی طرح اللہ کریم بہتر جاندہ اس نو پتا کرے بندے واسطے کے لئے چیز فائدہ وقت شکڑے بندے واسطے کے لئے چیز نقصان دے ہے تو بندات وہ نہیں سمجھ دا بندات آپ نے ہی عقل دے مطابق سمجھ دا کہ اے چیز یہ ہے او دا یا اس ویلے ہی دولت یا اس ویلے ہی چیز میں نے مل جائے تو اے میرا بڑا کم ہو سی لیکن اللہ کریم اس دے بدلے اس نو ایسی چیز عطا کر دینا دعا زیاء نہیں جاندی دعا قبول ہوں دی او اس نے بدلے اس نو کوئی بہتر نعمت عطا کر دینا چوتھی گلے ہوں دی کہ بعض دعا ایسیان جنیا بندہ منگ دا اور دنیا تے وہ چیز ان اس دے واسطے مفید نہیں ہونیا اللہ کریم اس دی دعا آخرت دے واسطے اپنے کول جمع کر لینا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میدان حشر جس ویلے لوگ آمال دا وضن ہو سی تو کچھ لوگ ایسے ہو سن کہ وہ فرشتے عرض کر سن کہ بارِ الٰہ اس دے تمام نیک آمال بھی طرح تے رکھ دیتے گئے نسدیاں غلطیاں کوتایاں جڑے اس کول ہوئیان وہ بھی دوسرے پاسے رکھ دیتی ہیں گئیان تو انصاف آپ نے فرماونا اللہ فرمای سی بھی کچھ اس دی امانت میرے کول بھی ہے وہ بھی اس دیا نیکی ہیں دے پل ریج رکھو اس وے لے وہ دعامہ عطا ہو سن جنہاں بدلہ اس دنیا تے نہیں دیتا گیا اللہ کریم دے کول محفوظ ہو سن اور وہ اس دی نیکی دے پل ریج رکھیاں ہوئی سن اور حضور فرماین ان کے بڑے بڑے مستجیب و دعوات اس دن حسرت کر سن کہ کاش اساڑی کوئی دعا بھی دنیا تے قبول نہ ہوئی ہون دی اس دا بدلہ دنیا تے نہ ملدہ آج وہ اساڑے کم ہون دی اور اساڑے آمال نامیں نہ حصہ بڑھ دی اس تو سب تو اگے سب تو بڑی بڑی گل دعا جی لیے ہے کہ بندہ کم از کم اللہ کریم نہ اپنی گزارشات تا پیش کر دا پیا یہ بہت بڑا مقام ہے کہ کسے انہوں اللہ جللہ شانہوں دے نال گل کرنے دی توفیق نصیب ہو گئی ہے اور اے موقع نصیب ہو گیا کہ وہ اپنے حالات اپنی گزارشات اپنے دکھ سک رب جلیل نال بیان کر دا پیا دعا بجائے خود قربِ الہی دا ہے کہ ایسا عجیب مذہر ہے کہ جس بندے ایمانوں یقین ہوئے اللہ دی ذات اور اس دی صفات جیسا کہ وہ ہے جیسا حضور نے دسیا صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم ویسا مندہ ہوئے کہ اللہ کریم دے نال گل کرنے دی توفیق نصیب ہو جانا اے حق بیائے خود بہت بڑی گل ہے یعنی دعا دا ہے کہ اے بہت بڑا مقام ہے کہ بندہ مشت غبار جڑا وہ براہ راست اللہ کریم نال گل کر دا پیا اپنا دکھ سک اپنی تکلیف اپنی کمزوری وہ اللہ دے سامنے بیان کر دا پیا وہ بیان کر دے ہیں کہ مقالمہ الہی جڑا اس لیے ایک اپنی لذت ہے کسے بھی بندے نال تسی گل کر دے ہو اگر وہ بندہ تو اڈا معبوب ہے اگر وہ بندہ تو ہنو بہت پیارا لگ دا اگر وہ تو ہڑا بزرگ ہے والد ہے تو ہڑا کوپیر مرشد ہے استاد ہے تو ہڑا بیٹا اولاد ہے یہ کسے طرح تو ہڑا اس نے بہت زیادہ پیار ہے تو ادھے نہ وہ گل کرنے دے بھی ایک مزہ ہوندہ کہ بندہ اس گل نوں وہ لمحہ کیتی رکھ دا میں اس گل کرنے واسطے گل کر دا رہا تھا کہ اس بندے نہ گل کر دیں لذت آ رہی ہے موسیٰ علیہ السلام کو لو سوال کیتا کہ موسیٰ کہ موسیٰ یہ تیرے ہتھج کے ہے کہ لہی آسائی ہے میری سوٹی ہے میری ہتھج آسائی ہے میرا گل ختم ہو گئی لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اس گل نوں طول دیتا یہ آسائی اتوکعو علیہا احشبہ لاغنمی علیہ فیہا محارب اخرہ اے میرے کور میری سوٹی ہے میں کدھی اس دے ٹیک لاغینا کدھی اس دے نارا اپنی بکریاں چلےنا ہور بے شمار اسکوڑو میں کہ پتہ نہیں موسیٰ علیہ السلام ہور کےڑی کےڑی گل دسیے قرآن کریم نے تسادہ جہدہ سے تولیہ فیہا محارب اخرہ ہور میں اسکوڑو بہت سارے کام لینہ مفسرین کرام اتھے جس وئے لئے بیعث فرمائند ہیں انتو فرمائند ہیں کہ آداب آداب الہی ویجتے اے ہے کہ جتنا سوال ہویا اس دا مختصر جواب لیتا جائے جس نے بھی بندہ آپ نے تو وڈی ہستی دینا گل کردا تو اس دے ایک ادب یہ ہے کہ جتنا پچھا گیا اتنا دس سے آجائے گل نو ودایا نہ جائے اور پھر ذات باری تعالیٰ نے سوال کیتا اور جواب دینے اللہ دا اولیل عزم رسول ہے وہ بارگاہ بھی ایسی ہے جتے تقاضہ ادب دی بھی حد ہو گئی اور اس پاسے اللہ دا بندہ ایسا کہ جڑا پوری دنیا ادب سکھان واسطے مبوس ہویا پھر گل آپ نے اتنی تفید کیوں کی تھی گلیتیں ختم کیوں نہیں کر دیتی یہ آسائی یہ آسائی بس گل ختم ہو گئی یا اللہ میرے کوئی میرا آسائی ہے وہ فرمائے دیں کہ جڑا گل کرنے دی لذت ہے ہی نا ہم کلامی دا جڑا شرف ہے نا بیک لفظے تمان گفتن تمنا جہانے را من از بیر حضوری طول دا دم داستانے را کہ دنیا بھر دی گل ہیک لفظ دے ختم ہو گئی کوئی گل دنیا دی ہے ہیک لفظ ہے جس دا جواب دتا جا سیدہ ہاں یا نہ ہاں کہہ دیو یا نہ کہہ دیو دونچو ہیک لفظ کہہ دیو تو دنیا دی ہر گلدہ جواب ہو گئی لیکن منظر بہر حضوری تو جڑا ذوق حضوری اور جڑی لذت حضوری اس دی وجہ تو میں تو گلد طبیل کر چکے موسیٰ علیہ السلام جڑی ہم کلامی نا جڑا لطف نصیب ہو رہا ہے جڑی لذت نصیب ہو رہی شرف ہم کلامی نا اس دے واسطے اللہ دے رسول نے گل لمی کر لئی اور اگا طبیل کر دے لگے گئے تو دعا دی جڑی ہک ایک خصوصیت ہے کہ شرف ہم کلامی نصیب ہو وینا بارِ الہی دینا اور اس شرف ہم کلامی دی ایک اپنی لذت ہے ایک اپنا سواد ہے جس دو میں وہ کے بندہ کردہ لگا وینا دعا دی ہک کا ایک خصوصیت جڑی ہے اسے دی قیمت جڑی ہے نہیں پائی جا سکتی کہ بہت بڑا انعام ہے باری تعالیٰ دا کہ کوئی بندہ گل کر دا اور وہ پھر رب العالمین نہ گل کر لیا ایک بہت بڑی عظمت ہے کسے بھی واسطے جڑا دعا کردہ دعا واسطے آٹھ ہتھاندہ لیکن قرآن کریم نے جڑی شرط دستی ہے وہ یہاں کہ والی یوم نومی دو گلان پیڑی گلتے فلیست جی بولی کہ بندہ صرف آپنی ہیں گلانہ پیش کردہ یا اللہ میری ہے درخواست بھی سون میری ہے درخواست بھی سون جڑے آقام اللہ نے دیتے ہیں انہوں نے بھی قبول کر اللہ دی گال بھی تمنے آجز اور محتاج ہو کہ اگر اللہ دی اتعایت نہیں کردہ تو اس بے نیاز انہوں کے لی ضرورت ہے کہ جڑا اس دا حکم نہیں مندہ اس دی گالو ضرور سنیں وہ تو بے نیاز ہے اس نے کسی دی ضرورت نہیں سو فرمایا کہ دعا ہر حال قبول ہونی ہے لیکن دو شرطان دے نار ایک تے یہ ہے کہ بندہ ایمان رکھ دا ہوئے والیومنوں بھی ایجڑی ہے تو انہوں اتعایت الہی یا اللہ دا حکم مننے دی توفیق تاں ہو سی جی اللہ دے ایمان مکمل ہو سی ایمان دا تقاضہ یہ ہے کہ جیسا اس دی ذات ہے ویسا مننے جیسے ہیں اس دی صفات ہیں ویسا مننے اور اس دی ذات اور اس دی صفات دے بارے اطلاع دیتی آقائے نامدار صل اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم اس واسطہ ہے ساڑے فقہا بڑی فساحت اور بڑی وضاحت دینا ایک گل لکھ دینا کہ بچے نوں جس ویلے تسی اللہ دا تصور دے دے ہو تو اس نوں ایک گل دس ہو کہ میں اس اللہ نوں ایسے مننا جیسا کہ حضرت محمد صل اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم جیلے مکہ مکرماش پیدا ہوئے جیلے حجرت کر کے مدینہ منفرہ تشریف لے کے جیلے اللہ دے آخری رسول اور پیمبر اور امام الانبیان جس طرح اس دی ذات اور اس دی صفات نوں حضور منوایا میں اس طرح مننا اے ایمان ضروری ہے ایمان اس حوالے نہ اور اس طرح دا ضروری ہے کہ جیسا حضور اکرم صل اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم نے منوایا میں ویسا اللہ نوں مننا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح عظمتِ الہی بیان فرمائیے اور جس طرح اس دی قدرتِ کاملہ دے مختلف مظاہر اور اس دی احسانات دے مختلف پہلو جاگر فرمائے اور جس طرح اس دی رب العالمین دی تعریف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائیے اور جس طرح اس دی احساس دے وایا کہ اللہ ایسا محسن ہے تو آڑا جس نے ادم چوتا انو وجود بخشا پھر تو آڑے وجود نو ایک پورا جہان بنا دیتا ایک پورا نظام یعنی عالم اصغر انسان بھی جتنا ایک نظام پوری کائنات اج پہلو ہر وجود دے اندر اس طرح دا نظام ہے اس دے آپنے شب و روزن اس دے آپنے سورجن اس دے آپنیاں برساتان اس دے آپنیاں بہاران اس دے آپنے اندر خزامان اس دے اندر بے شمار سمندر موجزنن جزیرین برعظمن پورا جہان ہے اس دے اندر بے شمار حیات ہے لا تعداد خربان دے اس دے اندر آبادیاں جنہوں اسی جراسیم آکھنا ہے آخر انہیں بھی تا حیات موجود ہے اور ایک ایک خون دے کترج خربان دے اس حیات جراسیم ایک انسان دے اندر ایک اتنی مخلوق آباد ہے کہ جیلی اسی جارنے ہیں وہ جیلی ساڑھے نوٹسش نہیں آئی وہ بھی کوئی اس طرح دی ہو سی ہر ہر ذریج حیات موجود دے وجود دے ہر ذریج حیات دے اثر موجود دے یعنی ایک پورا جہان عالم اصغر ہے جیلی ہر وجود دے اندر ہے اور اسنو رب العالمین پورے نظام دے نار پوری ترتیب دے نار اور جس طرح ایک کائنات دے نظام چل رہا اسے طرح عالم اصغر دے انسان دے اندر دے ایک نظام بھی چل رہا وہ کتنا کریم ہے وہ کتنا عظیم ہے وہ کتنا غفور ہے وہ کتنا رحیم ہے اس دی عظمت دے اے ادراک ہوئے اے ایمان ہوئے تا پھر اس دے حکم تو سر تابی دی مجال نہیں رہا دی پھر اس دا حکم مننا اے دل دی خاش بن جان دی یہ حکتوں دی یہ نا مجبوری او گل بھی ٹھیک ہے کہ اللہ دی اتعاد تو علاوہ چارہ ہی کوئے نہیں اللہ کریم نے فرمایا اے انسانہ اور جنہ دے گرو اگر تسی میری خدایی چو نکل سکتے تو ناس جاؤ ان تنفضو میں نکتار اس سماوات والرد فنفضو اگر تسی ہیں زمینہ آسمانہ نو چھوڑ کے جا سکتے تو ٹر جاؤ نکل جاؤ لیکن نکل نہیں سکتے لا تنفضونا اللہ بسلطان وغیر قدرت الہی دینا کوئی دنیا تو آ جا سکتا نہ کوئی آسمان دے جا سکتا نہ اس کائنات جو باہر جا سکتا وہ چاہے قادر جو چاہے جتے چاہے جس نو رکھے چاہے تے عیسی علیہ السلام زندہ آسمانہ تے لے جائے زمین دی حیات دی بجائے آسمان تے زندہ رہے جائے وہ قادر ہے اس دی قدرت کاملت و علاوہ کوئی اس دے حکم دائرہ اطاعت کے بار جا نہیں سکتا اور اطاعت تو بغیر کوئی چارہ نہیں جیڑا اللہ کریم دے نعمتہ استعمال کر دا اور اطاعت نہیں کر دا ماز اللہ اللہ کریم معاف فرمائے کہ انجام بہت برا ہوئے گا اور یہ بہت بڑی گستاخی ہے سو فرمایا پہلی گلتے ہے کہ تسی میری عظمت دا ادراک کرو اور میری ذات اور میری صفات جیسی کو اہنو نانو منو پھر از خود اکتے مجبوری ہے کہ اللہ دی اطاعت تو علاوہ کوئی چارہ نہیں دوسرا ہکھور انداز ہے اطاعت دا کہ اگر ادراک ہو جائے عظمت الہی دا پھر دل کردہ کہ اس ہستی نا بنا کر رکھئے اس دی من کے رویے تاکہ ہمیشہ اس دی رحمت ساڑھے متوجہ رویے اس دی غضب دا شکار نہیں ہونا چاہیدہ اس ہی بڑے آرام نال بیک سکنے آپ نے ارد گرد آپ نے محول کہ دنیا تے کوئی بندہ ایک صاحب اقتدار ہے اور کسے دا اس دے نا تعلق بن گیا تو جتنے تا نہیں چاہتا بلکہ اس دا دل کردہ کہ میں اس دی اور خدمت کروں میں اس دی اور توفے دیں میں اس دینا اپنی آمد و رفت ودھائیں تاکہ میری گل بنی رویے اور میرے تے اے میں بان رویے ایک غلطہ سی سارے سمجھنے اگر دنیا آپ نے جائی مخلوق آپ نے جائے کہ انسان قدرت اس نو اقتدار یا وقار دے دیں دیئے تو اساڑی دلی خواہش ہوندی کہ نہ بنا کے رکھیے تو خود رب العالمین نہ کیوں نہ دلی خواہش ہوئے کہ بنا کے رکھیے اور رب نو ناراض نہ کریے پھر اطاعت دی بھک لگ دیئے نیکی تے دل کردہ اندرو عارضو پیدا ہوندی یہ کہ میں ایسے کم کروں جنہ اللہ کریم ناراض نہ ہوئے تو فرمایا میری ذات میری صفات نو منو تو ساڑے آپ نے نارو تو ساڑے قریب تر میں جس ویلے میرے کوئے تو سی کوئی گزارش پیش کر دیو میں سندہ میں مندہ کوئی گزارش میں رد نہیں کردہ کس سے بھی دعا کرنے رہی دی مسلمان دی جس دا عقیدہ درست ہے جس دا ایمان درست ہے اس دی کوئی دعا رد نہیں کیتی ویندی زائع نہیں کیتی ویندی تکمیل دعا دے یا اس دے جواب دے انداز قدرت دے مختلفا اس دے مطابق اس نو یا تو اوہ چیز اس سے ملوین دی یا اوہ چیز ملوین دی لیکن کچھ تاخیر نہ مل دی یا اوہ چیز اس دے واسطے بہتر نہیں ہون دی تو اس دے نعم البدل بہتر بہتر بدلہ کو اور بہتر چیز عطا کر دیتی ویندی اور اگر اس طرح بھی نہیں ہون دا تو اوہ دعا اس دے آخرت دے واسطے میدان اشر دے اللہ کریم محفوظ فرمال زائع نہیں ویندی پھر سارے تو ود دعا منگنے حال ہوندہ کہ اللہ کریم نو حاضر ناظر سمجھ کہ اپورے خشو خضو دینا آپنے پروردگار دینا گل کر رہے ہوندہ اس چیز دی کوئی قیمت نہیں پائی جا سکتی یہ اتنی قیمتی کیفیت ہے ایک ایسی لذت ہے کہ جس میں نصیب ہو گئی وہ ہر ویلی دعا کردہ رہندہ تصویحات پردہ رہندہ درود شریف پردہ تو ابھی تک دعا تصویحات پردہ اللہ دی عظمت بیان کردہ کوئی بھی عطاعت جڑی ہے عبادت کردہ روضہ رکھدہ نماز پردہ اللہ پاک دی عبادت کردہ نیکی کردہ اللہ دی مخلوق دی بھلائی کردہ جہاد کردہ جان دین حق اور انصاف دی بول بالا کرنے واسطے جدو جود کردہ معاملات دنیا رب العالمین دی عطاعت کردہ سارے انداز دعا دی مختلف انداز چونکہ ہر قام دی نار ایک شہ وابستہ ہون دی اور اے ہون دی کہ تُو میرا رب میں تیر مخلوق آجزہ تو قادر میں تیرے حکم دی مطابق تیرے حکم دی تعمیل واسطے تیرے حکم دی بجا آوری واسطے اپنی ساریاں کوش صرف کر رہے ہیں یہ سب تو بہترین دعا اور دعا دا ایک اور انداز بھی ہے کہ ہک تو ہے بہت اچھی کہ لے کہ ہتھو تھا کہ خشو خضو دی نار اللہ نو زبانی عرض کیتا جائے الفاظ پیش کیتے جانے بھی ایک ہے ہک جیڑی بندے دے اندر ہک ہندی خوش دل دے وچ ایک ارزو ہندی اپنے واسطے یا کسے دوسرے اپنے واسطے ایک اندر خوش ایک تڑپ ہندی کہ اللہ کرے فلانے اے بھلا ہو جائے یا اللہ اے توفیق دے میں اے نیکی کر لیں ایک دل دے چھپی خوش ہندی جیڑی جس میں اسی لفظ جامعہ نہیں کردہ تو اس لئے ارزو اور خواہشات جڑی آن او بھی دعا بن کے اس لئے در تک کھڑی آن اور جاندہ اور قبول فرماندہ اور عطا فرماندہ اور اس لئے عطا دی حد نہیں نا فرماندہ بھی پاردہ پہا انہوں بھی نعمتہ دیندہ پہا انہوں بھی ہر شئی عطا کردہ پہ لیکن اس لئے حساب دینا پہے گا انہوں جواب دینا پہے گا بندہ مومن عطا بھی کردہ اور دعا بھی کردہ تو دعا بجائے خود عبادت بھی شمار ہوندی اور اس لئے بدلہ بھی ملدہ دنیا ملدہ آخرت ملدہ اور فرمایا ایمان اور عطا ہوئے تو پھر بندے نو رشد و ہدایت نصیب ہوندی پھر دعا مگنے دے طریقے اور سلیقے بھی آویندہ اور دعائیں اثر بھی آویندہ اور اللہ کریم ہر وقت اس لئے آپنے نال اور آپنے قریب بھی دستہ و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين اللہ 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 اللہ